السلام علیکم جی مجنوبوردام حضرت جی جی ماشاءاللہ حضرت بیرے شام کے اندر ہمیں سا چالی حضار رکھا رہے ہیں اور آپ کے یمن کے اندر پانچ کتوب ہمیں سا رہے ہیں ان دونوں ملکوں میں اتنے حالات کیوں ہیں حضرت بیرے بہت زیادہ حالات ہیں اور ایک کے بعد ایک حالات ان کے ساتھ آتے جا رہے ہیں حضرت دیکھنا ہوں حضرت حضرت اللہ کے نبی سے سنگھے کہ میں نے خواب دیکھا تھا سیریہ کے طرف آپ تشریف لے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نظر جزا تمہیں بہت چکیہ سیریہ کی طرف سیریہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں ماشاءاللہ مجنوبوردام انڈیا سے کال کرتے ہیں آپ کی بہت ہی ماشاءاللہ نفیس اور امضہ جو ایک کال ہوتی ہے اور خاص نقطہ اس میں آپ جب وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور باقی آپ نے کہا کہ عبدال موجود ہیں خطب موجود ہیں پھر بھی یہ حالات کیوں آ رہے ہیں تو یہ حالات تو خود نبی جب موجود ہے تب بھی آ رہے تھے نبی جب موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زندگی جو ہے وہ حالات بھی گزری ہے مکی زندگی کے تیرہ سال حالات بھی گزرے ہیں اس میں تو ایک دن بھی ریلیف نہیں ہوا اور جب مدینہ تعیبہ تشریف لے گئے تو بھی حالات میں گزرے کیونکہ کفار وہاں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے کیونکہ مکہ کے اندر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوئی مدینہ جب پہنچے تلوار نہ اٹھائیں جب اللہ اللہ کریں اپنی نبیڑیں تو بلے کے کفار پھر وہاں پہنچ گئے وہاں پر جا کر آپ کو تنگ کرنے لگے تو اب اللہ نے کہا کہ بھی اب تو ٹو مچ ہو گیا ہے تو اللہ نے اب تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی تو مدینہ میں اجازت میری تلوار اٹھانے کی پھر تلوار اٹھی رہی تلوار اٹھی رہی یہاں تک آپ دنیا سے چلے گئے پھر بھی تلوار اٹھی رہی یہاں دے اسامت ابن زید کا لشکر جو ہے وہ روانہ کرنے کا معاملہ اس وقت آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر بھی لشکر کشی چل رہی ہے تو آپ پر حالات رہے تو حالات رہنا جو ہے یہ کوئی حق و باطل کی دلیل نہیں ہے یا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عبدال کچھ نہیں کر رہے یا قطب کچھ نہیں کر رہے تو نبی کی ذات موجود تھی صحابہ اکرام رضوان والعالی مجمعین موجود ہیں خلف الراجدین کا دور حالات میں گزرا بلکہ جو مرکز ولایت جو ہے حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ان کا دور پورا حالات ہی میں گزرا سارا تو حالات آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ عبدال کچھ نہیں کر رہے ہیں قطب کچھ نہیں کر رہے ہیں جو تکمینی ذمہ داری ہیں ان کی وہ نبا رہے ہیں لیکن اب حالات آنے میں حکمتیں کیا ہیں اس سے مقصود کیا ہوتا ہے بس اوقات تربیت مقصود ہوتی ہے بس اوقات جو ہے فوقیت مطلوب ہوتی ہے تو آج کی دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں یہ اصل میں ہماری تربیت مقصود ہے تربیت مقصود ہے کیونکہ راست من حیصل امہ ایز این نیشن جو ہے امت مسلمہ صحیح راہ پہ ہے نہیں صحیح راہ پہ ہے نہیں اور وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ موت کا خوف جبن آج پیدا ہو گیا ہے لہذا موت سے ڈر کے طلب دنیا کے اندر من حیصل امہ جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے لہذا موت کا خوف جب تک رہے گا تو کبھی بھی جو ہے وہ فوقیت نصیب نہیں ہوگی تو اس کی اصلاح پر اسی طریقے ہوتی ہے اب جو عبدال اور قطوب جو بھی ہیں اپنی دعائیں اور توجہات کر رہے ہیں تب ہی تو آج آپ کے سامنے جو نتیجہ کیا آتا ہے ایونچلی نتیجہ پھر آپ کے سامنے صحیح آتا ہے آج افغانستان کو آپ دیکھ لیں انیس بیس سال کی تفیل جد و جہد کے بعد آخر وہ عبدال اور قطوب کی توجہاتی کام آئی نا کہ جب امریکہ جو ہے سپر پاور جو ہے ماں سے دانت کھٹے ہو گیا اور واپس آ رہا ہے ماں سے کچھ نہیں ہوا اور وہ آج افغانستان فتح کا جنڈا بلند کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے دنیا کے اور خطوں کے اندر عراق کے اندر دیکھ لیں عراق میں کیا ہوا اب عراق کے اندر جو قطوب افدال بیٹھے ان کی توجہات ہی تو تھیں وہاں پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ جیسی شخصیت لوگ کہتے ہیں جی پیران پیر وہاں پڑے ہیں تو کیا ہوا یہ تباہ کر دیا عراق تو نتیجہ کیا نکلے کچھ بھی نہیں وہاں سے بھی دانت کھٹے ہو گئے دشمن کے دشمن کو وہاں سے نکلنا پڑا اور عراق جو اسی طرح محفوظ اسلامی سلطنت کا جنڈہ ہی آج جو اس پر بلند ہے تو سیریہ کے اندر دیکھ لیں اسلامی پرچم بلند ہے تو یہ جو باقی جو مارک اٹھائی ہے یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں خود ہماری طلب دنیا جس درجے میں آتی ہے اسی درجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شخص خودہ کر دیتے اور اس کی نظیر تو نص قطی میں قرآن کریم میں غزبہ عود کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے دکھا دی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس منشاہ کو سمجھا نہیں امیر جو لشکر کا روکتا رہا لیکن عام لوگوں نے کہا نبی کا منشاہ یہ تھا کہ فتح جب ہو گئی ہے اب پہاڑی کو چھوڑنے کی اجازت ہے فتح ہو گئی مالِ غنی میں موجود ہے لہذا پہاڑی چھوڑ دیتے ہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم لوگ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا تم ایمہ نے ہمیں شکیست ہو جائے بھلے ہماری لاشے پڑیوں یعنی پرندے نوش رہے ہو بھلے لیکن تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا اتنی سختی فرمائی آخر نورِ نبوت کچھ دیکھ رہا تھا جو یہ تاقید کی اور جو امیر تھے انہوں نے منع کیا سب کو ان پچپن لوگوں کو یار یہ چھوڑنا نہیں نبی نے اتنی تاقید کی ہے اور انہوں نے کہا نہیں ہو تو دشمن بھاگ گیا کچھ بھی نہیں تھا اب مالِ غنیمت لوٹو بھئی اب اس تو دیکھو مالِ غنیمت لوٹنے کا بھی لوٹنا بھی عبادت ہے لیکن بیارے ایک طلب دنیا کی صورت تو بن گئی نا یہ اللہ کو گوارا نہیں ہوئی وہ جب دوڑے ہیں نبی کا منشق پورا نہیں کیا تو وہ خالد بن ولید جو بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اس وقت تک نہیں تھے اور وہ لشکر کے جرنل تھے انہوں نے اس وقت جب صورتحال دیکھی ہے فورا پہنٹرہ بدلہ اور وہ اسی درے کی طرف سے آکے پیچھے سے حملہ کیا اور وہ امیر یا جو چند لوگ تھے وہ شہید ہو گئے باقی لوگ تو بھاگ چکے تھے اور ادھر سے حملہ کیا پھر آپ دیکھتے ہیں غزوہ اہد جس کی فتح لکھا ہے تاریخ میں غزوہ بدر سے بھی زیادہ عالی شان فتح تھی اس کی وہ شکیست میں بدل گئی تو دیکھو وہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعہ نے ظہری صورت میں تھوڑی سی دنیا کی طلب اور حص دکھائی تو اللہ تبارک و تعالی نے فتح شکیست میں بدل دی اور آج تو ہم سراپہ ہیرس ہیں سراپہ لالچ ہیں سراپہ بزدلی ہیں تو اب پھر بھی آپ کہیں کہ عبدال کتب کچھ نہیں کر رہے ہیں شکر کرو عبدال کتب کچھ کر رہے ہیں تب ہی تو آج زندہ السلام سے پھر رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں بھی اسلام کا پرچم بلند ہو کر دین کی بات ہم کر رہے ہیں دنیا کے یورپ کے اندر بھی لوگ دین کی بات کر رہے ہیں مسجد عباد ملک سے چل رہے ہیں قال اللہ قال الرسول کی صدای بلند ہو رہی ہیں یہ انہیں عبدال کتب جن کی ڈیوٹیاں اللہ نے لگا رکھی ہیں انہیں کی برکت تو ہے بھائی وہی فلسطین جس کے اندر یہودی خونخار جو کس حال میں معصوم بچوں کا کیسے کہ خون کی ہولی کھیلتے ہیں لیکن وہاں پھر بھی بیت المقدس میں اللہ وکبر پانچ ٹیم کی آزانیں ہو رہی ہیں اشہدو انہ محمد صلی اللہ کی صدای بلند ہو رہی ہیں اور جو قال الرسول کے درس ہو رہا ہے پھر بھی باوجود یہ گاجر مولی کے طرح کٹ رہا ہے پھر بھی ہو رہا ہے یہ ان عبدال و قطب کی توجہات کی برکت تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعائیں مانگی دعاوں کا صدقہ تو ہے اس لئے یہ کہنا کہ یار کچھ نہیں کر رہا ہے بھئی کر رہا ہے تب ہی تو بچے میں باقی جو ہو رہا وہ اپنے کرتوت ہیں اپنے کرتوت درست کریں دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ وقت لے آئے گا خود قرآن نے کہا انکون مومنی کہ تم ہی بلند رہو گے تم ہی سپر پاور رہو گے شرط یہ کہ تم صحیح مومن رہو اور صحیح مومن کیا ہوتا ہے ایمان کامل کیا ہوتا ہے اس کے حقائق اپنی جگہ پر آج ہم شکل کے مومن ہیں ہم عقل اور نور کے مومن نہیں ہیں ہمارے ایمان جو ہے وہ دکھلاوے کا رہ گیا حقیقت نہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لیسل اسلامو اللہ رسمو قرب قیامتی اسلام رسمو رواج کا نام رہ جائے گا لیسل مسلم اللہ اسمو مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا نام آج ہمارا جو ہے محمد دین ہے عبدالقدوس ہے محمد احمد اللہ ہے نام ہمارے مسلمانوں والے ہیں لیکن کام ہمارے کیا ہیں وہ ہرس دنیا طلب دنیا لالس کے دلدل میں غرق ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب امت مسلمہ کو اتحاد عطا کر کے خالی خدا کے لئے جینا سکھا دیں گے جیس دن اسی دن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسلام کا پرجم بلند ہو جائے گا سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوبصورت حضرت